ہلو گئیس نیکس اپسوڈ کے ساتھ سے پہلے آپ لو میچنگ کو سبسکرائب کریں گے اسے ابھی نیکس اپسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں جیہان جو جیونگا کے پاس آکا بیٹھا ہوا تو اسے آکر ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ پکس وغیرہ لیک مت کرنا اور تم کمپنی لینا چاہتے ہو تو کمپنی بھی تمہیں مل جائے گی پہلی دوہان اس کمپنی کو نہیں چلانا چاہتا اور میں ابھی اس کمپنی سے سیٹ پہ ہٹ جاؤں گا تمہیں نظروں کے سامنے بھی نہیں آؤں گا جیونگا کہیں لگتے ہیں کہ یہ ریکویسٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے تو جیہان پہ اس کے قدمہ میں گر زیادہ اور اس سے ریکویسٹ کرنے لگتا ہے یہ ریکھتے ساتھ ہی سیونگا تو اس پر بہت زیادہ ہنسین لگتی اور کہتے ہیں کہ مجھے تو لگا تھا کہ تمہیں ایجوکیشن دین ہی گئی ہے پر اب پتہ لگ رہا ہے کہ تمہیں اچھی ایجوکیشن لی ہے اور تمہیں ابھی تو بولا تھا کہ تمہیں نظروں کے سامنے سے بھی دفع ہو جاؤ گے تو چلے جاؤنا اپنے پرامس کو پورا کرو جو پات کیا اس کو تو پورا کرو نا یہ سنتے ساتھی جیہان وہاں سے چلا جاتا ہے اب جیونگا بھی گینٹ پا سے ملنے کے لیے جانے لگتی اور میٹ سے پتہ لگتا ہے کہ گینٹ پا کے پاس پہلے سے مسٹر اکیم آئے ہوئے ہیں اور مسٹر اکیم گینٹ پا کے سیکرٹری تھے وہ یہاں پاس گینٹ پا کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کا ملنا جھلنا اس ریپورٹر سے بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے اور وہ اپنی امام کے ایکسیڈنٹ کا پتہ بھی لگوا رہی ہے تو ہمیں اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے گینٹ پا تو اٹھ کر جانے لگتا ہے پر مسٹر اکیم کہنے لگتے ہیں کہ ہمیں اسے بات کرنی چاہیے اس کو تھوڑے سے شیئرز دے دینے چاہیے جسے وہ چپ ہو کر بیٹھ جائے گی اب یہ ساری باتیں سیونگا نے بھی سن لیتی اور آگا کہنے لگتے ہیں کہ گینٹ پا مجھے کچھ بھی دینا کیوں نہیں چاہتے کیونکہ گینٹ پا نے شیئرز دینے سے منع کر دیا تھا اب مسٹر اکیم بھی اس کو دیکھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں تو سیونگا کہنے لگتے ہیں کہ آپ میری پیچھے کیوں لگے ہوں میں جو کچھ مرزی کروں تو گینٹ پا کہنے لگتے ہیں کہ تمہیں جیہان دوہان اور اپنی مام کے بارے میں پتہ نہیں کروانا چاہیے اس چیز کو چھوڑ دو تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ پتہ کروانا آپ نے مجھے پروپر وے میں نہیں بتایا کہ مام کا ایکسیڈنٹ کیسے ہو وہاں ان کی درد کیسے ہوئی ایسا کیا ہے جو آپ چھپانا چاہتے ہیں اور LG کمپنی بھی چھوڑا لیت گینٹ پا یہ بات سنتے کہنے لگتے ہیں کہ چھوڑائی ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ کمپنی تمہاری ہے نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے تم بس لالچ میں اندی ہو چکی ہو تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آرہا اور میں کمپنی تو تمہیں کبھی بھی نہیں دوں گا یہ سنتے اسے ہوں گا کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے میں چلتی ہوں یہ کہہ کر جاتے ہو پھر ریپورٹر کو کول کر دیتے ہیں شاید وہ سارے آرٹیکل پوری دنیا کے سامنے لانا چاہتی تھی اب وہ آرٹیکل جو اسی ریپورٹر نے لکھا ہوتا ہے وہ تو پبلک ہو چکا تو راجہ ہنکتے ہیں اس بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا وہ تو بس اپنی فرنڈ کے ساتھ اس کی ہیلپ کرواری ہوتے ہیں لوگ آرہے ہوتے اور اس کو کھور کھور کر دیکھ رہے ہوتے ہیں آج یوں کو تو سمجھ ہی نہیں آرہا ہوتا کہ ایسا کیوں ہو رہا نہیں اس کی فرنڈ جائے کو پتہ ہوتا ہے ویسے کچھ اور لڑکے آ کر پوچھے لگتے ہیں کہ تم اس سیریز میں تھی نا تو یہ بھی آگے سے خوش ہو کر بتاتے ہیں کہ ہاں ہاں میں اس میں تھی کیا تمہیں میرا اوٹوگراف چاہیئے پر وہ لڑکیا تو وہاں سے چلی جاتے ہیں اور ابھی تک آج یوں کو پتہ نہیں لگا تھا ویسے ہی جنگ ہون بھاگتی ہوئے آتی اور دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کیا ہے اب فوراں سے انہوں نے اپنے کیفے کو بند کر دیا تھا اور بیٹھ گئی تھی آج یوں تو سارے آرٹیکل کو دیکھ رہے ہوتے اور بھی کچھ چپو کر بیٹھ ہی ہوتی کیونکہ جس چیز کا ڈر تھا وہ ہی ہوا اور اس کی فرنڈز کہہ رہی ہوتی ہیں کہ کچھ تو بولو کچھ تو بتاؤ تو آج یوں کہہ لگتی ہے کہ یہ اس کے ساتھ بہت برا ہوا تو وہ کہتی ہے کہ تم اپنے بارے میں سوچو تم کسی اور کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہو تمہیں اس ٹرم اپنی فکر ہونی چاہیے تمہاری یہاں پر ایمیج خراب ہو رہی ہے لوگ تمہارے بارے میں ایک طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو اپنی بردر ایلا کے ساتھ گندی تھی تو آج یوں کہہ لگتی ہے کہ یہ ریلیف بھی ہے کہ ساری بات مجھ پر آئی ہے یہ کہہ کر ماں سے جانے لگتے ہیں تو دونوں دوستے پوچھے لگتے ہیں کہ تم کہاں پر جاری تو بکتے ہیں کہ گھر پر جاری ہوں اب اس کی جانے کے بعد یہ لوگ سوچے لگتے ہیں کہ آج یوں کیا سچ بھی اپنی بردر ایلا کے ساتھ تھی انہیں تو اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے یہ طرح میں جہان دکھا جاتے جس کو گھنپا ڈانٹ رہے ہوتے ہیں بہت ہی اسے ڈانٹ پڑی ہوتی ہے اور گھنپا کو یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں کہنے لگتے ہیں کہ تم نے اپریس کانفرنس میں جا کر بتانا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ یہ سب سچ ہے میں آج یوں کو لائک کرتا ہوں گھنپا کہتے ہیں کہ کیا مطلب تم کہنا کیا چاہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ساری رسپانسیبیلیٹی میں ہی لوں گا اور ادھر آج یوں کا گھر دکھا جاتے ہیں جس کے گھر کے بائی سابی ریپورٹرز وغیرہ آئے ہوئے تھے اور آج یوں بھی آ کر بیٹھے ہوئی تھی ابھی تک اس نے مام ڈیٹ کو نہیں بتایا تھا کہ یہ آرٹیکل سچ ہے وہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہوتا ہے کہ اے آئی سے بنے ہوں گے اسی طرح کی باتیں وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور آج یوں کی مام تو بائی بار اسے کہہ رہی ہوتے ہیں کہ اپنے سسرال میں کول کرو نا ان سے پتا کرو اور ان سے کہو تم ان کی وجہ سے مصیبت میں آگئی ہو سابی ریپورٹرز ہمارے گھر کے باہر آئے ہوئے ہیں پر آج یوں گا کسی کچھ بھی نہیں بھو رہی ہوتی اور اپنی مام کی اتنا بولنے پر بتا دیتی ہے کہ یہ ساری بار سچ ہے پہلے تو کچھ سیکنڈ اس کی مام کو یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا اور پھر اپنی بیٹے کو ماننے پر پڑتی ہے تو آج یوں کے ڈیڈوں سے روک رہے ہو تھے اس کا برادنیلہ اسے روک رہا ہوتا ہے پھر بھی بھی آج یوں کو اچھے خاصی مار پڑ گئی تھی اپنی ماں سے اور اس کی مام کیا لی ہوتے ہی کہ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو تم نے اپنے ہسمنٹ کو چیٹ کیا ہے وہ بھی شادی سے بلکل تھوڑا ٹائم پہلے اور ادھر جہان دکھا جاتا ہے جو آج یوں کے گھر کے باہر آتا ہے اور ریپورٹرز کو دیکھ کر آج یوں کا کال کر رہا ہوتا ہے ویسے پیچھے سے آج یوں کی دوست آ جاتی جو اس کو دیکھا کہیں لگتا ہے کہ تمہیں ابھی بھی شرم نہ آئی یہاں پر آتے ہوئے اب تم یہاں پر آئے ہو تو ریپورٹرز تمہیں اگر دیکھ لیتے ہیں تو انہیں تو پکا یقین ہو جائے گا تم دونوں کے سکینڈل کا یہ کہہ کر اس کو اپنے ساتھ ایک پارک میں لے آتی جہاں پر جیہان اسے پوچھا ہوتا ہے کہ آج یوں کیسی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ آج یوں ٹھیک ہوگی وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے مجھے نہیں پتا تم لوگوں کا لب کیسا ہے پر اتنا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کی لائف خراب کر کے بھی خوش رہو تو جیہان کہتا ہے کہ میں تو ہاتھ چیز give up کرنے کو تیار ہوں تو وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو پھر اچھی بات ہے تمہیں پھر آج یوں سے give up کر دینا چاہیے یہ بات کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور چائمین دکھا جاتا ہے جو جیونگا کو ٹی وی میں دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے انٹرویو کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں بات کر رہی تھی یہ دیکھا چائمین کیا لگتا ہے کہ کتنی فیک لگ رہی ہے پر ساتھ ساتھ اس کو گصہ بھی آ رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو میں نے بلکل بھی نہیں سوچا تھا کہ جیہان اور آج یوں کی بات نکل آئے گی ہم تو چائون کے ساتھ اب کیا ہوگا ہمارا ویسے یہ لوگ آج یوں کا کال کرتے ہیں اور آج یوں سے بات کرنے لگتے ہیں کہ کیا تم نے افیشل کروایا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں کیوں میں اچھی لگ رہی تھی تو وہ کہتا ہے کہ ہاں اچھی لگ رہی تھی اور کافی فیک بھی ویسے یہ کال بھی کٹ کرنے لگتی ہے تو چار منی سے روکتے بھائی لگتا ہے کہ یہ سارے آرٹیکل تم نے ہی پبلک کروائیں یہ بات میں نے گینٹ پا کو بتا دینی تو وہ کہہ دیتی ہے کہ ہاں بتا دو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کہہ کر کول کٹ کر دیتی ہے اور جونگا تو اپنی ڈیڈ کے پاس آ کر بیٹھی ہوئی تھی اس کے ڈیڈ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بارڈ اور ڈائریکٹرز گینٹ فادر کی سائیڈ لے رہے ہیں پر وہ لوگ اتنے بھی اندھے نہیں ہوں گے جو یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد بھی کوئی بھی ریکٹ نہیں کریں گے جونگا کہنے لگتی ہے کہ یہ تو میں نے بات سوچی نہیں تھی مطلب میں تو ماننا ہے کہ ان کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ چھپا رہے ہیں یہ بات سنتے ہی اس کی ڈیڈ چپ سے ہو جاتا کہیں لگتے ہیں کہ نہیں مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا اور ادھر ہاں میں چائیون دکھا جاتی ہے جو انہیں آرٹیکلز کو دیکھ رہی ہو دی اور اس بھی کبھی دیکھ رہی ہو دی اسے دیکھ کر اسے آجوں کی بات یاد آ رہی ہوتے ہیں کہ میں بھی بھی دوہان کو پرٹک کروں گی اسی بات کو سوچی ہو دی بھی دوہان سے ملنے کے لئے پہنچ جاتی ہے دوہان سے کہیں لگتے ہیں کہ تمہیں اس طرح چپ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے اس نے تمہیں چیٹ کیا تو تمہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے تم ان کی ایتیم بھی فکر مت کرو پر دوہان آگے سے بھی کچھ چپ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں بھو رہا ہوتا کہ میں کچھ کروں گا کہ نہیں کروں گا اور یہ تو جو ہوں گا دکھائے جاتی ہے جو گینٹ پا کے گھر پر آتی ہو دیکھتے ہیں کہ گینٹ پا نہیں اور اس کا ریپورٹر کی بات یاد آ رہی ہوتی ہے کہ میں نے اس ایکسیڈنٹ کے سارے آس پاس کے کیمراز دیکھ لیا پر وہاں پر صرف میری کا نظر آ رہی ہے باقی کوئی بھی فوٹیج نہیں ہے تو وہ فوٹیج ضرور گینٹ پا کے پاس ہی ہوگی اس لئے یہ ان کے آفیس میں چیک کرنے کے لئے آتی اور فائنلی اسے ایک ایسی ٹکا مل جاتی جو لوگ ہوتی ہے تو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اسے یہاں سے وہ چیز مل جائے گی اور دوہان دکھا جاتا ہے جو انہیں آرٹیکلز کو دیکھ رہا ہوتا ہے پھر آج یہ ان کا کال کرتا کہیں لگتا ہے کہ تمہیں بتا دینا چاہیے ان لوگوں کے ہماری فیک میریج تھی اور میں گئے ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایسا کیوں کروں گی میں اپنے اوپر ساری بات لے سکتی ہوں پر اس طرح کا کام اپنے دوست کے ساتھ نہیں کر سکتی ہوں تو دوہان کہتا ہے کہ میں تم سے ایک لاز پار پوچھوں گا کیا تو میرے ساتھ نویورک چلو گی تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں یہاں سے بھاگنے نہیں والی ہوں میں یہاں پر رہے کہ ہر چیز بھی ایک کرس تکتی ہو تمہیں اور جیہان کو پرٹیکٹ کرنے کے لیے تو وہ کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو پرٹیکٹ کیوں نہیں کر رہی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ کس نے بولا میں اپنے آپ کو پرٹیکٹ نہیں کر رہی ہوں دوہان کو آجیونگ کے ساتھ گزارا وہ پاسٹ کا سین یاد آتا ہے کہ اس نے سکول لائف میں بھی یہی بولا تھا کہ پیار اور دوستی میں میں دونوں کے سائٹ لوں گی دونوں کو ہی پرٹیکٹ کرنے کی ٹرائی کروں گی اسی بات کو یاد کرتے ہوئے آجیونگ سے کہنے لگتا ہے کہ تم بلکل بھی چینج نہیں ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں یہ کہہ کر کول کٹ کر دے تو ادھر جیہان دکھا جاتا ہے جو اکیلہ بیٹھا ہوتا راجیونگ کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے آجیونگ بھی اس کو آگر پیچھے سے حق کر لیتی ہے اور اس کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو جیہان کہنے لگتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں ٹھیک ہوں تو جیہان کہتا ہے کہ نہیں تم ٹھیک نہیں ہو تو جیہان اس کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ جب سے میں تمہیں ملاؤں تب سے میں نے تمہیں بہت رول آیا ہے تو آج جانگ کہتے ہیں کہ کیا تم اس بات کے احساس ہو رہا ہے کہ تم میرے ساتھ اچھے نہیں تھی تو وہ کہتا ہے کہ ہاں تو آج جانگ بھی اسے بول دیتے ہیں کہ پھر مجھے ہنس آؤ تو جیہان بھی کھڑے ہو کہ کہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے لیے کیا کروں ڈانس کروں بیک فلیپ کروں اس کو اس طرح حرکتیں کرتے دیکھ کر آج جانگ خود ہی ہنس دیتی ہے اور بھی کہتے ہیں کہ مجھے حق کرو تو جیہان اس کو حق بھی کر لیتا ہے تو آج جانگ کہیں لگتے ہیں کہ میں رونے سے زیادہ ہنس دی ہوں ہاتھ چھوٹی چھوٹی بات پر میں ہنس دوں گی تو تمہیں میری فکر کرنے کی زویت نہیں ہے حق کرنے کے بعد جیہان کہیں لگتا ہے کہ جب میں تمہیں حق کرتا ہوں تو میں تمہارے فیس کو دیکھ نہیں پاتا کہ تم رو رہی ہو کہ ہنس رہی ہو مجھے حق کرنا بھی اچھا لگتا ہے پر تمہاری سیوہ ہر چیز میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ہم آج تو ملیں یا پھر پتہ نہیں کب ملیں گے اور آج میں تمہیں اچھے سے دل بھر کر دیکھنے والا ہوں تاکہ تمہارا فیس محیشہ مجھے یاد ہے اور تمہیں روتے ہوئے بلکل بھی نہیں دیکھ سکتا بس چاہتا ہوں کہ تم ہنس دی رہو آپ پوری رات دونوں اسی طرح ساتھ میں بیٹھے رہتے اور نیکسٹرے دکھا جاتا ہے کہ دوہان پریس کانفرنس کے لیے ویٹ کر رہا ہوتا ہے اور جیسے پریس کانفرنس کے لیے بلائے چاہتا ہے تو دوہان جاتے ہوئے آج یونگ کو بھی میسیج کر دیتا ہے کہ سوری میں سارے الزام اپنے پر لے لوں گا اور بتا دوں گا کہ میں کون ہوں جس سے تمہاری ایمیج کلیر ہو جائے گی اب ایسے ہی آج یونگ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اس کے میسیج کو دیکھ کر اور ادھر دوہان دکھا جاتا ہے جو پریس کانفرنس کے لیے تو آتا ہے آگے سے پتہ لگتا ہے کہ جیہان پہلے سے بیٹھا ہوا تھا اور دوہان جہاں پر آتا ہے وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہوتا اس ٹرائم پر بس گینٹ پر وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو دوہان کو دیکھ کر کہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کتنے موقع دیا پر تو میری بات کو سمجھ ہی نہیں پائے یہ ضروری نہیں ہے کہ تم پوری دنیا کو بتاؤ کہ تم کون ہو اور ادھر دکھا جاتا ہے جو پریس کانفرنس سے سکینڈل کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے اور کہیں لگتا ہے کہ وہ سب جھوٹ ہے جو میری بھائی کی فیانسیا اور وہ مجھے لائک نہیں کرتی بلکہ میں اس کو لائک کرتا ہوں میں اس کی پیچھے پڑھا ہوا تو اس نے اپنے ہزمنٹ کو چیٹ نہیں کیا یہ سب کہہ کر اس نے ساری بات اپنے اوپر لے لی تھی اور آج یہ ہوں بھی کھڑے ہو کر اس کی یہ پریس کانفرنس سن رہی ہوتی ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے اور یہی پر ہمارا یہ پارٹ بھی انڈ ہو جاتا ہے ویڈیو چھے لگتے تو ویڈیو کو لائک کرنا